کئی بار صبح ہم اتھی جلدی میں ہوتا ہے نا کہ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بنائیں تو یہ انسٹنٹ کسوری میتھی مسالہ پراتھا بنا کے دیکھیں جو صبح سے شام تک بلکل نرم رہیں گے سبجی کی بجرد نہیں پڑے گی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ آپ بچوں کو دی دی جہاں ٹیفن میں مونک بریکفرس کے لیے بہت ہی اچھا آپشن ہے تو ابھی آپ ہلکی ہلکی مانسون کے سیزن میں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں چلیے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈیڑھ کٹوری گہوں کا آٹا لینا ہے یا کم یا زیادہ آپ جتنے لوگ کے لیے بنا رہے ہیں بہت ہی جھٹپڑ بن جاتا ہے ہم نے یہاں پر مرٹی گرین آٹے کا یوز کیا ہے اب جو آٹا لیتے ہیں وہ یوز کیا سکتے ہیں اس کے بعد اب اس میں ہم نے یہاں پر یہ ڈرائے ریڈی میٹ کا سوری میتھی ہے کئی لوگ کیا کہتے ہیں میتھی کو آرام سے سکھا کے رکھ لیتے ہیں سال بھر کے لیے کیونکہ میتھی تو ہمیشہ آتی نہیں ہے اور جب بھی اس کے بعد ایک چمچ چھوٹی ٹی سپون اجوائن ڈال دیا ہے جیادہ اجوائن نہیں ڈالیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا ٹی سپون یہاں پر کیومن سیٹس یعنی جھیرا کا ڈال دیں گے مسالیہ اب سارے ڈال دیجے بہت ہی ٹیسٹی رگتا ہے ایک چھوٹا ٹی سپون میں نے یہاں پر ڈالیا دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ترمریک پاوڈر یعنی ہلدی پاوڈر ساتھ میں یہاں پر ڈالیں گے تھوڑ ایک چھوٹا ٹی پاوڈر اس کے بعد جائے گا یہ آدھا چمچ گرم مسالہ یہ ساری چیزیں ڈالنا ہے ساتھ میں ڈالنا ہے نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ تھوڑا سا ڈالیں گے آدھا چمچ اس کے بعد آپ کو ایک چمچ تیر ڈالنا ہے بہت ہی سوپٹ نورم پراتے رہیں گے صبح سے شام تک تو اس طریقے سے بس اچھے سے کرنے کے بعد بہت ہی اچھے سے مکس کر لیجے پہلے مسالہ اور آئل بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا تو آپ کے پراتے بہت ہ بڑیاں لگیں گے تو یہ مسالہ پراتہ ہے نا میں سبجی کی بھی جورت نہیں پڑتی سب سے سمپل سب سے آسانی سے بننے والا پراتہ تو اگر آپ بہت جلدی میں ہیں آپ کے بعد بلکل بھی ٹائم نہیں ہے یا ٹریول کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں اور جلدی میں کچھ چاہیے تو یہ بنا سکتے ہیں اس کو اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کےچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیے اور اس کا سیمی تھک کنسسٹنسی کا ڈو لگائیں گے ہاں ا اگر آپ ریس کرنے کے لیے رکھ رہے ہونا تو تھوڑا اس کو ٹائٹ بھی لگاؤں گے دس میٹ بعد وہ اپنی آپ تھوڑا سا لوج ہو جائے گا انسٹنٹ آپ کو بنانا ہے تو سیمی تھک بنا لیجے جیسے روٹی اور پوڑی کا پراتہ وہ ہوتا ہے نا ڈو ہوتا ہے بلکل ویسا ڈو لگانا ہے آپ کو اور فٹ اپوٹ اس کے پراتے بنانے تو اس کو بڑی ایسا چلیے میں تھوڑا ٹھیک لگاؤں گی کیونکہ میں نے دس میٹ کے لیے اس کو ریس کرنے رکھا تھا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اس کو لگا لیا ہے اور ہلکا سا اوائل اپلائی کر دیا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی بھی پرات نہ جمعے لیئر نہ آئے اب میں نے کیا کیا ہے میرے پاس ٹائم ہے دس میٹ کا تو میں اس کو پہلے دس میٹ کے لیے آرام سے ریس کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں آدھا گھنٹہ ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے دس میٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا دس میٹ بعد بس اس کو اور اگر آپ کے پاس بلکو ٹائم نہیں ہے تو فٹ اپوٹ تورند راٹہ گھتے اور تورند بنائیں یہ پراتہ بہت انسٹنٹ ہے اس میں کوئی بھی زیادہ محنت نہیں ہے تو یہ میٹ بہت اچھے سے نیٹ کر لیا ایک بار بس اس کو دو ایکوال پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیجے یا ایک ساتھی بنا لیجے کوئی جیسے بھی بنانا ہو اب میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے ایک پارٹ کو لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے چھوٹے چھوٹے لوئی کٹ کر لی ہے جیسے ہم روٹی اور پوری پراتے کے لیے کرتے ہیں اب کتنا چھوٹا بڑا جیسا بھی چاہیے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ میڈیوم سائز کی پراتے بنانے والی ہوں تو اگر آپ بڑے کھاتے ہیں تھوڑے موٹے کھاتے ہیں تو سب کیا کھانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو میں بلکل پتلے پتلے پراتے بنانے والی ہوں تو سارے رول کو رکھ دیتی ہوں اور ایک ڈو لوں گی اور اچھے سے اس کو رول کر کے اس کو بہت بڑیاں سے اس کے پراتے بھیلوں گی تو سارے آپ کو اس طریقے سے پراتے بھیلنے ہو دیکھیں بہت سمودھ پراتے بن کے تیار ہوں گے بلکل بھی کہیں سے یہ فٹنے والے نہیں ہیں تو شلیئے اس کو بہت اچھے سے رول کر لیتے ہیں تو آٹا لگا کے یا پھر آپ جس طریقے سے بھی اس کو رول کرنا چاہتے ہیں تیل لگا کے اس طریقے سے بھی رول کر لیجئے تو میں فٹا فٹ ہلکا سا ڈسٹنگ کرتی ہوں آٹے کی اور اس طریقے سے بہت ہی سموتلی بلکل پتلے پتلے یہ کسوری میتھی کے پراتے بنا کے تیار کرتی ہوں تو سب سے انسٹنٹ والے پراتے ہیں تو بہت جلدی میں رہتے ہیں تو یہ پراتا بہت ہی بیسٹ آپشن ہے اور کم تیل گھی میں بھی بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو بلکل پتلے پتلے اس طریقے سے پراتے آپ کو سارے بیل لینے ہیں تو آپ یہاں پہ موٹا پراتا بھی بیل سکتے ہیں آپ کو جیسا کھانا پسند ہو ویسا اس کو تیکونا بھی آپ بنا سکتے ہیں تو وہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کو کیسے لیکن آپ بہت جلدی میں ہیں اس طریقے سے بنائیے اور اس طریقے سے میں نے بڑی ایسا پراتا تو دونوں بیل کے رکھ لیا ہے سارے پراتا بھی لیں گے اور بڑی ایسا طوے میں اس کو سیکھ لیں گے تو ابھی جب تبہ بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہی ہم کو اس میں ڈالنا ہے اچھے سے گرم طوے میں اور اچھے سے اس میں اوپاس ایسا چھٹی پڑ جائیں دیجئے تب ہی اس کو فلپ کریں گے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اوئل یا گھی جو بھی آپ کو پسند ہے اب وہ اس میں اپلائے کریے میں نے یہاں پہ اوئل لگایا ہے اور اس کو بہت ہی اچھے سے سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے تب ہی اس کے جو پراتے ہیں ہمیشہ صبح سے شام تک ڈھرم رہتے ہیں پہلے جب اچھے سے اسے گوڑن کر کے چٹی پڑ جاتی ہے تب فلپ کر کے بڑیاں سے دونوں طرف گھیہ اوئل لگا کر اب ایک سائٹ اس کو بہت اچھے سے پریس کرتے جائیں گے اور بہت اچھے سے پکائیں گے بعض بارہ فلپ کرو گے پریس کرو گے تو پراتے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک بار اچھے سے فلپ کرنا ہے بہت اچھے سے پریس کرتے ہوئے پہلے ایک سائٹ کو سیکھ لینا ہے جب ایک سائٹ اچھے سے سیکھ جائے گی تب دوبارہ فلپ کریں گے اور دوسری سائٹ کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو دو سے تین بار میں ہی بس آپ کو اس پراتے کو سیکھنا ہے بار بار اس کو فلپ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں پراتے صبح سے شام تو بلکل نرم رہنے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جب اجس اس طریقے سے آپ کو سارے پراتے بہت ہی اچھے سے آئل اور گھی میں سیکھ لینے ہیں اور آرام سے رکھ رہے ہیں تو ڈیڑھ کٹوری آٹے میں میں نے لگ بگ تیرہ چودہ پراتے بنا کے تیار کر لیے ہیں بہت ہی جیادہ پراتے ہی بن جاتے ہیں اور اس کو سرب کر لیجے دہی کے ساتھ اچار کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ اس کو میں کیچپ کے ساتھ ہی کھاتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی رکھتے ہیں جاتا مہنت نہیں ہے بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں آپ کسی کو بھی دے دیجئے آپ یہ چٹنی بنا سکتے ہیں آپ جس سے بھی کھانا پسند ہے سبجی کے ساتھ کھانا ہے سبجی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسالہ پراتہ اس میں سب کچھ ملا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی سوپٹ ہے آپ اس کو اسے ہاتھوں سے موڑ کر دیکھیں یہ سوپٹ ہے اور یہ ایسے ہی رہنے والے ہیں شام تک کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اگر آپ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان میں رکھ کے اس کو اچھے سے کوک کریں گے اور سیکیں گے میں کیچپ کے ساتھ اس کو انجوائی کرتی ہوں اس طریقے سے بچوں کو رول کر کے ایسے پونگی بنا کے دے دیتے ہیں تو بڑی ایسا اس کو چائے کے ساتھ کھا کے دیکھیں چائے کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی انسٹنٹ والے ہیں تو اگر آپ ماننگ میں بہت جلدی میں ہیں تو اس طریقے سے یہ ڈرائی کسوری میتھی کا ایک پیکٹ لاکے رکھ لیجئے آپ میتھی پہلے سے ہے اسے انجوائے کر سکتے ہیں بنا کے پسند آئے چین کو لائک سے سبسکرائب کریں بائے